اسلام علیکم ناجو کی کچن میں ویلکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رو خوش رو تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بریڈ ملائی رول بہت آسان اور بہت مزے دار ہے جیسے رس ملائی بنتی ہے تو اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے دیا تقریباً تین چار ٹیبل سپون چینی کے یہ تھوڑی سے ہاف بریڈ لی ہے میں نے اور یہ میرے پاس ملک دودھ ہے جو میں نے تقریباً بھر بھر کے چار چمچ لی ہے ٹھیک ہے ٹیبل سپون یہ تھوڑے سے بادام ہے اور یہ لائچی پورڈر ہے ٹھیک ہے اور ایک لیٹر میرے پاس دودھ ہے تو اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دودھ میں نے تیز چولے پر گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور یہ دودھ میں نے اچھے سے اُبل چکا ہے اسے ہم دس منٹ تک پکائیں گے تیز فلیم پر ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے جو تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے لیے تھے چینی کے یہ بیچ میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نا جو لائچی پورڈر لیا تھا یہ ہم نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم دو چٹکی کے برابر ہم نے لیا تھا لائچی پورڈر دانوں کا صرف لائچی پورڈر بنایا تھا میں نے پوری اس کو باریک پیس لیا تھا اب ہم اس کو دس منٹ تک پکاتے ہیں اور باقی کا پروسیزر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میرا تیار ہو گیا رول کے لیے اب میں بناتی ہوں جو بیج میں میں نے بریڈ کے ملائی بھر نہیں ہے نا وہ میں بنانا سکھاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دودھ ہو گیا تیار فلیم ہم کر دیں گے بند تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر تک باقی کا پروسیزر ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نا تھوڑا سا دودھ یعنی کہ تقریبا بھی میرے پاس پونہ کپ دودھ تھا یہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس کی ہم بنا رہے ہیں ملائی جو ہم نے بریڈ کے اندر لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں صرف سے دو سے تین منٹ لگیں گے یہ جو میں نے ملک دودھ لیا تھا یہ ہم اس میں ڈال کے یہ پکانے میں ٹھیک ہے بنائیں گے یہ بہت جلدی سے بنجے گا بس یہ ملائی کی طرح سے ہمارا یہ گھڑا ہو جائے گا تو اس سے تین منٹ کھانے میں یہ دیکھیں یہ ملائی ہماری دودھ ملائی تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے پودر کے ساتھ دودھ کے بنائی ہے اور یہ بڑی جلدی سے بن گئی ہے تقریباً اس کو تین منٹ لگی ہیں ٹوٹل تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم کریں گے ٹھنڈا اتنی دیر میں ہم کرتے ہیں اپنے بریڈ کے سلائس تیار رول کے لیے تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہماری بریڈ ہے نا اس کو ہم نے لے لیا اب ہم ان کے کنارے جو نا یہ کار دیں گے اس طرح کر کے بڑے رام سے آپ نے بھی ان کو لیدہ کر دینا یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے ساری بریڈ کے جو کنارے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ہماری بریڈ کے کنارے اتر چکے ہیں اب یہ ہم نے بریڈ کو نا بین لے کی مدد سے یہ ہم نے اس طرح سے کر لینا تھی یہ دیکھیں یہ ہمارا بریڈ رول اس طرح سے یہ سارے بریڈ ہم نے اس طرح سے بنا لینا ٹھیک ہے سارے میں بنا لیتی ہوں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ملائی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ ہم نا بریڈ کے اندر لگائیں گے ایسے ٹھیک ہے یہ ہماری ساری ملائی اس طرح لگ جائے گی اور پھر اس کو رول کو نا ہم یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پریس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے یہ دیکھیں یہ رول ہمارے بن چکے ہیں ان کو ہم ایسے سیٹنگ کر دیں ٹھیک ہے سارے رول ہم نے اسی طرح سے بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارے رول کی سیٹنگ کر لی بہت زبردست بنے ہیں اور مزے کے بھی بہت بنتے ہیں اور زیادہ چیزیں بھی جائیں اب دودھ ہمارا تھنڈا ہو گیا اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کے اپر ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم رکھیں گے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس ہے بادام جو ہم نے اس پر ڈال دی ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں بہت تیسٹی بھی بنتے ہیں تھوڑا سا دودھ بچایا ہے وہ ہم ابھی ڈالیں گے اس کے اوپر تو ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے سجابٹ کے لیے تھوڑے اسے چاندی کے برک ہیں جو میں لگا دوں گی اس کے اوپر آپ بھی لگانے ہو لگا دیجئے گا نہیں لگانے ہو تو ناسی اگر ہیں تو ٹھیک ہے میرے پاس تھے اس لیے میں نے لگا دیا ہے ہوئے ہوئے یہ دیکھیں بہت زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ان کو اور ضرور بنانا ایسے لگتا ہے جیسے ہم ہم نے رسم لائی تیار کی باقی کا دودھ بھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جتنے چاہے بنائیں مہمانوں کو کھلائیں خود کھائیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب اور لائک کرنا نہ مولے گا اور اسے فریج میں رکھ دیجئے گا پلیز آدھا گھنڈا رکھ کے اس کو تھنڈا کر کے پھر کھائیے گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ